الحمد لولیه والصلاة والسلام على نبیه وآلہ وسحبه وبارک وسلم قال اللہ تعالی وطبارک فی القرآن المجید والفرقان الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم قل بفضل اللہ وبرحمته فبزالک فلیفہو صدق اللہ مولانا العظیم وصدق اصوله النبی الكریم الرعوف الرحیم اللہم نبر قلوبنا بالقرآن وزین اخلاکنا بالقرآن وادخلنا الجنة بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن قال اللہ تعالی وطبارک فی شان حبیبه مخبرن وآمرا اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتْهُ سَلُّونَ عَلَى النَّبِي یا اَيُّهَ الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مادن الجود والکرم صلاةً وسلاماً علیکا یا سیدی یا رسول اللہ ہم دو تعریف و توصیف اللہ جللہ مجد و کریم کی ذات براکات کے لیے رسول رحمت شفی معظم نبی محتشم حضور ختمی المرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور ناز میں اپنی عقیدتوں ارادتوں اور محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد واجب الاحترام زبی الاحتشام معزز و مکرم سامی خواتین و حضرات السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کتاب رحمت قرآن مجید میں اللہ جللہ شانہوں نے ارشاد فرمایا اے محبوب ارشاد کر دیجئے فرما دیجئے قل بفضل اللہ وبرحمتہی جب اللہ کا فضل اور اس کی رحمت ہو فبزالکا فلیفرہو تو انہیں چاہیے کہ اس فضل و رحمت کی حصول پر اللہ جللہ شانہوں کی اس کرم نوازی پر فرحت کا اظہار کریں خوشی اور شادمانی کا اظہار کریں ہوا خیر ممہ یجمعون اور وہ جب فرحت کا اظہار کرتے ہوئے خوشی کا اظہار کرتے ہوئے خرچ کرتے ہیں تو وہ خرچ کرنا اس مال سے بہتر ہے جو وہ جمع کرتے ہیں تو خوشیوں کا حصول اللہ جللہ شانہوں کا شکر واجب کرتا ہے جب کوئی بھی خوشی ملے تو ہمارے اوپر ضروری ہوتا ہے کہ ہم اللہ کا شکر ادا کریں شکریہ ادا کرنے سے نعمتیں اور زیادہ ملتی ہیں اور شکریہ ادا نہ کرنے سے نعمتوں سے محروم کر دیا جاتا ہے اور یہ انسانی فطرت ہے کہ جب اسے کوئی سرشاری ملتی ہے جب اسے کوئی نعمت رحمت یا راحت پہنچتی ہے تو وہ اس پر خوش ہوتا ہے قرآن مجید میں ایک مقام پر فرمائے وَإِذَا أَزَكْنَ الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً فَرِحَ بِهَا جب انسان کو ہماری جانب سے کوئی رحمت ملتی ہے تو وہ اس پر خوش ہو جاتا ہے آپ ایک چھوٹے سے بچے کی گال سے ہلائیں اس کو ٹوفی دیں اس کے سر پہ شفقت سے ہاتھ رکھیں تو اس کا چہرہ کھل کے گلاب ہو جاتا ہے ٹھٹرتے ہوئے محول میں کسی کو روک کے گرم چائے پلا دیں تو اس کی طبیعت میں سرشاری آ جائے گی اور وہ آپ کا شکر گزار رہے گا تو یہ انسانی فطرت ہے اس میں مسلمان ہونا بھی ضروری نہیں ہے کہ کسی بھی شخص کو آپ کوئی شیع عطا کرتے ہیں اسے کوئی خوشی دے دیتے ہیں تو وہ اس سے بہت زیادہ سرشار ہوتا ہے رحمت منہ جو لفظ قرآن نے بیان کی ہے وہ ہے رحمت منہ یعنی ہماری جانب سے اسے کوئی رحمت ملے رحمت نکرہ ہے یہاں کوئی رحمت ملے عام سی رحمت ملے فارحہ بہا تو اس رحمت کے ملنے پر وہ خوش ہو جاتا ہے آپ کی اگر توجہ ہو تو رحمت ملنے پر وہ خوش ہو جاتا ہے اور اگر رحمت للعالمین مل جائے تو پھر اس کی خوشی کا عالم کیا ہو پھر اس کی مسررت کی کیفیت کیا ہو یہ بات ذہن میں رکھی ہے کہ حضور کی آمد پر مسررت کا اظہار کرنا خوشی کا اظہار کرنا اس میں تو کوئی اختلاف نہیں ہے امت کا کوئی بھی طبقہ اس کا انکار نہیں کرتا کہ یہ خوشی کی بات نہیں ہے خوشی کی بات ہے ہر دور میں اور ہر علاقے کے اپنے اظہار کے سلیکے ہوتے ہیں اور طریقے ہوتے ہیں اگر وہ شریعت کے مزاج سے متصادم نہ ہو تو ان کو اختیار کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے پھر مرور زمانہ کے ساتھ بدلتے ہوئے تقاضے ہوتے ہیں کسی زمانے میں تلواروں کے ساتھ تیروں کے ساتھ لڑائی ہوتی تھی اور وہ جہاد اسلامی قرار پاتا تھا آج کی لڑائی میزائلوں کے ساتھ اور ٹینکوں کے ساتھ ہے اور یہ بھی جہاد اسلامی قرار پاتا ہے کوئی کہے کہ تیروں تفنگ کو چھوڑ کے نیزہ و بالہ کو چھوڑ کے شمشیروں کو چھوڑ کے یہ میزائلوں پہ آ جانا یہ ٹینکوں پہ اور یہ جدید آلات حرب پہ آ جانا یہ دانشمندی نہیں ہے یہ سنت سے انحراف ہے تمیت و سنت کے مفہوم کو نہیں زمجائے اس دور میں آلات حرب وہ تھے بدلتے تقاضوں کے ساتھ آلات حرب یہ ہوئے تو وہ بھی این جہاد اسلامی تھا یہ بھی این جہاد اسلامی ہوگا اسی طرح خوشی کے مختلف طریقے ہیں کسی زمانے میں بالکل پرانے لوگ جانتے ہیں جب کسی کے ہاں خوشی آتی تو وہ گڑ کی روڑیاں بانٹتا یہ پرانا طریقہ پھر اس کے بعد پتاشے بانٹنا شروع ہوگئے لوگ پھر اس کے بعد وہ شکر پارے آگئے اس کے بعد پھر لڑو آگئے پھر موتی چور اور پھر نہ جانے کیا کیا لیکن روڑ ایک ہی ہے جو گڑ بانٹنے سے مسردت کا اظہار تھا وہی آج جدید جو ہمارے پاس مٹھائی کی اقسام ہیں ان کو بانٹنے سے بھی وہی مقصود ہے کسی زمانے میں کسی کہ ہاں بیٹا ہوتا تو وہ گھر کے دروازے پر پتے باندھیے کر دیتا یہ اس دور کی جھنیاں تھی اظہار کے لیے کس کر میں خوشی آئی ہے تو آج کے دور میں تو ہمیں پتے باندھی ہوئے نہیں ملتے آج گھروں کے اندر ولادت مبارک کے یا مختلف طرح کے غباریں لگا دی جاتے ہیں یا جھنیاں لگا دی جاتے ہیں تو مختلف بدلتے ہوئے ادوار میں وہ طریقے ضرور بدلے لیکن جہاں تک مسررت کا اظہار ہے وہ روح بینے ہی ہر دور میں ہر علاقے میں ہر جو ہے وہ کلچر میں موجود ہیں کسی بھی خوشی پہ مسررت کا اظہار مسررت اور سرور اور کیفیت کا اظہار یہ انسانی زندگی ہے اسلام ہمیں مسررتوں کے اظہار اور شکرانے کی صورت کے بہت سارے طریقے دیئے ہیں اس میں سے روزہ رکھنا بھی ہے ان طریقوں میں سے ایک طریقہ نوافل ادا کر کے شکر کا اظہار کرنا بھی ہے خیرات بانٹ کے لوگوں کو کھانا کھلا کے مسررت کا اظہار کرنا ہے لوگوں کو لباس پینا کے مسررت کا اظہار کرنا ہے اور اسی طرح دعوت ہے مختلف مواقع پر مختلف چیزیں ہیں پیر کے دن حضور علیہ السلام روزہ رکھتے تھے پوچھا حضور آپ پیر کے دن روزہ کیوں رکھتے ہیں کہا اس دن میں پیدا ہوا تھا تو اپنی ولادت کا حضور دن پیر روزہ رکھے اللہ کے شکرانے میں دن گزارتے تھے گو حضور علیہ السلام کی زندگی کا ایک ایک لمحہ رب کے تشکر میں بزر ہوتا ہے لیکن حضور نے اس کی وجہ بیان کر دی کہ میں اس دن کا روزہ خاص طور پر اس لیے رکھتا ہوں فیہ و لدتو اس دن میری ولادت ہوئی تھی اللہ اکبر تو حضور کی ولادت اللہ کی بہت بڑی نعمت اور اس پر شکرانے خود میری حضور نے ادا کیا ہے علامہ نے لکھا ہے کہ حضور کی ولادت کی خوشی یہ اللہ کی رضا کا سبب اور ذریعہ ہے آپ نے سنا علامہ سے کہ دین کا سب سے بڑا دشمن جس کا نام لے کے مضمت کی گئی وہ ابو لہب ہے پورے قرآن میں کسی اور کافر کا ابو جہل کا نام بھی نہیں اطبع اطیبہ اور امیہ کا نام بھی نہیں ہے لیکن نام لے کر کے مضمت اگر کسی شخص کی گئے وہ تو ابو اللہ حضور علیہ السلام جب کوہ صفحہ پہ جلوہ فراز ہوئے وَأَنْزِرْ أَشِيرَةَ قَلْ أَقْرَبِين حُکم ہوا پہلے قریبی لوگوں کو آپ اللہ کا ڈر سنائیں تو حضور علیہ السلام نے قریبی لوگوں میں محنت کی سنادید قریش بنو حاشم کو بلایا اور بلا کہ حضور نے ایک بات کہ کوہ صفحہ پہ کہ اگر میں تمہیں کہوں اس پہاڑ کی دوسری جانب سے ایک لشکر آرہا ہے جو تمہیں کچل دے گا تو کیا میری بات مان لوگے تو انہوں نے کہا اگر نظر نہ بھی آیا تو ہم کہیں گے ہم انتے ہیں آپ سچے ہو ہماری نظروں کو پھیر لگ رہا آپ جھوٹ نہیں بول سکتے ہم نے چالیس سال آپ کے شب و روز دیکھ ہیں تو کیسے ہم یہ گمان کر ہو حضور نے فرمایا اگر میری ذات پہ اتنا یقین ہے تو مان لو اللہ یہ کہے ابو اللہ سب سے پہلے بولا کہ آپ کا معذلہ ہاتھ ٹوٹ جائے آپ نے اس لیے ہمیں جمع کیا تھا تو اللہ تعالی جللہ شاہ نے اس کا جواب دیتے ہو رشاہ فرما ظالم تیرے دونوں ٹوٹ جائیں ظالم تیرے دونوں ٹوٹ جائیں تو ابو اللہ کا نام لے کے مضمت کی گئی لیکن یہ بہترین قافر جب حضور کی ولادت ہوتی ہے تو اس کی لونڈی سویبہ اس کو جا کے خبر دیتی ہے کہ تیرے مرہوم بھائی کے گھر بیٹا پیدا ہوئے تو یہ بہت خوش ہو گیا اس لیے نہیں کہ نبی تشریف لائے اس لیے کہ میرے مرہوم بھائی کے گھر میں چراغہ ہوا تو بتیجہ ہونے کے ناتے اس کو ایک سرشاری اور خوشی ہوئی اور لونڈی کے خبر دینے پر اس نے اشارے سے کہا جا تو آزاد ہے اللہ اکبر یہاں سے یہ بھی سمجھیں کہ حضور نے سہنے کائنات میں قدم رکھا غلاموں کو آزادی ملنے لگے غلامی کی زنجیریں ٹوٹنے لگی تو سویبہ کہا جا تو آزاد ہے خیر ابو لہب کی ساری زندگی آپ کو پتا ہے لیکن جب مر گیا تو حضرت عباس کو خواب میں ملا انہوں نے کہا سنا کیسی بیٹ رہی ہے اس نے کہا سخت مشکل میں داڑی تکلیف ہے حضور کی مخالفت بڑی مہنگی پڑی لیکن اتنا ہے کہ جب پیر کا دن آتا ہے جس انگلی سے اشارہ کر کے لونڈی کو آزاد کیا تھا اس سے تھنڈا اور میٹھا مشروب بھی ملتا ہے اور عذاب میں کچھ کمی ہوتی ہے شار مسلم امام نوی کے استاد امام ابو شامہ جو بہت بڑا نام ہے حدیث میں وہ فرماتے ہیں جب ایک کافر کو حضور کو نبی سمجھ کے نہیں بتیجہ سمجھ کے خوشی کرنے کا بھی صلح ملتا ہے تو ایک مومن جو حضور کا غلام ہے اور حضور کو امام اور مقتدع اور نبی رسول اور محبوب سمجھ کے خوشیاں کرتا ہے اس کو کو کتنا عطا کرے تو حضور کی آمد پر مسررت کا اظہار بشاشت کا اظہار یہ اہل ایمان کا طریقہ رہا ہے ہاں جو اس کا انداز ہے کسی کو نوافل میں زیادہ سرور ملتا ہے وہ نوافل کے سر سے پڑھ لے کسی کو زیادہ سرور روزے میں آتا ہے تو روزے رکھ کر اس شکرانے کو ادا کرے کوئی ذکر کی مجلس سجالے مختلف طریقے موجود ہیں حضور علیہ السلام تشریف لائے صحابہ بیٹھے ہوئے تھے صحیح مسلم میں روایت ہے سنن نسائی میں اور بھی کتب حدیث میں محفل بپا تھی تو حضور نے آ کہا کیوں بیٹھے ہوئے ہو تو جو انہوں نے جواب دیا وہ سنیے حضور ہمارے بیٹھنے کا مقصود یہ ہے کہ ہم اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں اس بات پر کہ اس نے ہمیں ہدایت دین اتا کی اور آپ کی صورت میں ہمارے اوپر احسان کیا ہمیں آپ اتا ہوئے اس پر اللہ کا شکر ادا کرنے کی مجلس جائے بیٹھے اب بات تو سادہ سی تھی لیکن میرے حضور نے ان سے کہا کیا تم اس بات پر قسم دے سکتے ہو کہ اسی لئے بیٹھے ہو تو انہوں نے کہا جی ہم قسم دیتے ہیں ہم اسی لئے بیٹھے ہیں تو میں اٹھاؤ قسم تو صحابہ نے باقاعدہ قسم دی ہم قسم اٹھاتے ہیں ہمارے بیٹھنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کا شکر آدھا کر رہے ہیں اور آپ کی صورت میں جو انام خدا بندی ملا ہے اس پر اللہ کا شکریہ آدھا کر رہے ہیں حضور نے باقاعدہ ان سے قسم لی اور انہوں نے باقاعدہ قسم دی اب صحابہ کو حیرت تو تھی کہ یہ موقع قسم کا تو نہیں تھا لیکن حضور نے قسم لی ہے کیوں حیرت و استجاب کی کیفیت تھی حضور نے فرمایا صحابہ میں تم سے جو ابھی قسم لی ہے یہ کسی تحمت کی بنیاد پر نہیں لی یعنی تمہارے قول کی صداقت میں مجھے کوئی شک نہیں تھا بلکہ اس کا سبب اور تھا بازقات قسم اس لیے کی جاتی ہے کہ کسی متردد ذہن کو متمائن کرنا ہوتا ہے اور بازقات قسم واقعہ کی اہمیت کو بڑھانے کی جاتی ہے کوئی بندہ کہہ رہا ہے کہ جناب فلان صاحب آرہے ہیں ہمارے گھر میں مہمان آرہے ہیں تو گھر کے اچھا کہتا ہے ہاں کسم اللہ کی وہ آرہ ہے تو یہ متردد کا شک دور کرنے کی لئے قسم نہیں ہے یہ بلکہ اس کی خوشی اور سرشاری کو پختہ کرنے کے لئے تو عربوں میں قسم مختلف وجہ سے کی جاتی تھی تو حضور نے فرمایا یہ جو میں نے تم سے قسم لی ہے یہ کسی تحمت کی بنیاد پہ نہیں لی بلکہ اس قسم کا سبب کیا ہے سنو پھر حضور نے خود بتایا فرمایا تم یہاں بیٹھے تھے میں حجرے میں بیٹھا تھا میرے پاس جبریل امین حاضر خدمت ہوئے تو مجھے انہوں نے خبر دی ہے محبوب باہر تو نکل کے دیکھو صحابہ تمہارے اس عمل پر اللہ فرشتوں میں ناز کر رہا ہے اللہ فرشتوں میں فخر کر رہا ہے کہ دیکھو میں نے ان کو نعمت دی کتنے قدر دان نکلے اس نعمت کا شکرانہ ادا کر رہے اور آج اگر ہم اپنے گھر میں بیٹھ کے اپنی مسجد میں بیٹھ کے حضور کی صورت میں انام خدا تو حضور کی صورت میں جو انام ہوا حضرت حسان بن صابق اکثر کہا کرتے تھے من نا عالینا ربنا ام باس فینا محمد ہمارے رب نے ہمارے اوپر احسان کر دیا ہے کہ محمد عرب ہی عطا کر دیا ساری زندگی سجدے میں سر رکھ شکر ادا کرتے رہیں حق کے شکر پھر بھی ادا نہ ہو میں تو کہا کرتا ہوں ہمارے بدن پہ اتنے بال نہیں ہیں جتنے رسول اللہ کے احسان ہمارا بال بال کرز رسالت میں جکڑا ہوا ہے ساری زندگی ان کے گیت گائیں میں ایک رات کے میلاد کا صرف قائل نہیں ہوں کہ ایک رات میلاد کر لو اور پورا سال چھوٹی ساری زندگی حضور کا نام جپو ساری زندگی حضور پہ درود پڑو لمحہ لمحہ حضور کے ذکر کا چراغہ کرو صرف اپنے گھروں میں اپنی چہار دیواریوں میں اور اپنے بازاروں میں جھنڈیاں ہی نہ لگاؤ بلکہ دل کے ایک پرد پہ نام پہ درود پڑو حضور کا ذکر کرو اپنے بچوں کو بٹھا کر کے حضور کے قصیدے سناو حضور کی شانے سناو حضور کی صیرت بتاؤ انہیں اپنے گھر کے ماحول کے اندر اپنی مسجد میں اپنی گلی میں اپنے دوستوں میں حضور کا ذکر کرو دوستوں آپس میں بیٹھو تو کوو اللہ کا کتنا قرم ہو گیا کہ اللہ نے حضور عطا کر دی دوستوں میں بیٹھے جب یوں بات کرو گے تو اللہ کی رحمت کس قدر تمہارے اوپر برسے گی اپنی عقیدتوں کا اظہار کرو وہاں کمیت نہیں دیکھی جاتی وہاں قیفیت دیکھی جاتی وہاں مقدار نہیں دیکھی جاتی وہاں میار دیکھا جاتا وہ چہرہ اور چہرے کا تل نہیں دیکھتے وہ بندے کا دل دیکھتے ہیں وہ دیکھتے کون کس خلوص کے ساتھ محبت لے کر آیا ہے شاہ ولی اللہ محدث دیلوی بہت بڑا نام ہے تمام مقاتیب فکر کے نزدیک موتبر نام ہے شاہ ولی اللہ محدث دیلوی فرماتے میرے والد شاہ عبد الرحی محدث دیلوی ہر سال حضور کا میلاد کرتے تھے اور اپنی استطاعت کے مطابق لوگوں میں آنے والوں میں کچھ کھانا بھی تقسیم کرتے ایک سال حالات اتنے پتلے تھے کہ ان کو میسر نہ تھا کہ لوگوں کو برپور کھانا کھلا سکیں لیکن کہا چلو ناغا نہ ہو ایک تسلسل ہے جاری رہے تو انہوں نے چنے بانٹ دیئے لیکن دل میں تشویش تھی کہ اس مرتبہ من کی منشاہ پوری نہیں ہوئی تو اسی حالت میں سو گئے سوئے تو مقدر جاگا حضور مجھے ہی دیکھا شیطان میری مثل ہو ہی نہیں سکتا خواب میں آ کر بھی حضور کی مثل ہونے کا دعویٰ نہیں کر سکتا جس نے مجھے دیکھا اس نے مجھے ہی دیکھا اور دوسری بات حضور جس کے خواب میں آئے کست ارادے اور مرضی سے آئے تیسری بات حضور علیہ السلام نے خواب میں کسی کو کچھ عطا کیا تو وہ حقیقت میں عطا کی ویسے میں خواب میں کسی سے کچھ لیتا ہوں آپ خواب میں کسی سے کچھ لیتے ہیں یا کسی کو کچھ دیتے ہیں تو وہ محض خواب ہوتا ہے آپ نے کسی سے کرز لینا ہو تو وہ خواب میں آکے ادا کر دے تو صبح اٹھ کے کھاتے سے نام کٹ دیں گے آپ کہیں یہ خواب میں ادا کیا بھوک میں تڑپتے سو گئے رات آلی نصب ہوتل سے کھانا کھاتے رہے صبح بھوک محسوس کریں گے یا نہیں خواب میں کھایا ہے وہ کیا کسی نے کہا سو بار میرے ہاتھوں میں تیرا دامن آیا جب آنکھ کھلی تو اپنا ہی گرے بان تھا کچھ نہیں ہوتا خواب محض خواب ہوتا ہے لیکن اگر حضور کسی کو خواب میں کچھ اتا کرے امام بوسیری سے پوچھو رات چادر ملتی ہے صبح اٹھتے ہیں کندوں پہ موجود ہوتی ہے حضور اتا کرتے ہیں تو حقیقت میں اتا کرتے ہیں امام سخاوی نے ایک شخص حضور کے روزے پہ کھڑا ہے اور کیا کہتا ہے میں آپ کا مہمان ہوں اور آپ کے ہوتے ہوئے کسی اور در پہ تو نہیں جانا آقا جی میں تیرا ہو کے خیر منگا در در مری کتہ کیوں اخواما ایڈے بختا وردہ جب میں تیری چوکھٹ پہ ہوں تو کسی اور سے کیوں مانگو اور میرے امام بولے کون دیتا ہے دینے کو مو چاہیے دینے والا ہے سچا ہمار کوئی جھولی میں چند ٹکڑے ڈال بھی دے تو ساری زندگی جتلائے گا اللہ کا اثرہ سر بلند کرتا کسی چوڑری کا خان وڈیرے کا مانگت سر اٹھا کے چل سکتے کہ میں فلاں کا مانگت ہوتا ہوں اور جس کو خیرات مدینہ کی گلی سے ملی ہو اسی لئے میرے امام نے مشورہ دیا ٹھوکرے کھاتے پھروگے ان کے در پہ پڑھ رہو کافلہ تو اے رضا اول گیا آخر گیا وہ کھڑا ہی حضور کے روزے پہ کیا کہتا آنا زیف ہو کا میں آپ کا مہمان ہوں اور آپ کے ہوتے کسی اور در پہ جاؤں اللہ اکبر یہ کہتے کہتے آنکھ لگ گئی حضور خواب میں تشریف لائے دائیں ہاتھ میں روٹی تھی عطا کرتے میں خوز لے لے کہتا میں خواب میں کھانا شروع کر دی ابھی آدھی روٹی کھائی تھی پوری روٹی نہیں کھائی تھی آدھی روٹی کھائی تھی کہ میری آنکھ کھل گئی جب آنکھ کھلی تو دوسرا آدھا ٹکڑا میرے ہاتھ میں موجود تھا وہ دیتے ہیں تو حقیقت میں دیتے ہیں تو شاہ ولی اللہ مہدس دیلوی فرماتے کہ میرے والد شاہ عبد الرحیم مہدس دیلوی نے خواب میں حضور کو دیکھا اور چونکہ دن یہ عمل گزرا تھا اور مہمانوں کو خاطر خاطر توازو نہیں کر سکا تھا تو حضور کے سامنے نوو اقسام کی چیزیں پڑی ہیں ان میں میرے والے چنے بھی موجود ہیں اور ان کے ساتھ شفقت فرما رہی ہیں تو یہاں میار دیکھا جاتا ہے مقدار نہیں دیکھی جاتی یہاں کمیت نہیں دیکھی جاتی کیفیت دیکھی جاتی یہاں چہرے اور چہرے کا تل نہیں دیکھا جاتا یہاں آنے والے کا دل دیکھا جاتا یار چہرہ تو چمک دار تھا اسی لئے ابو لہب کہتے شولے کی طرح چمک تا ہوا لیکن جہنم کا ہندن بنا اور کالے رنگ والا ہونٹ موٹے ہیں لیکن کعبے کی چھت میں کھڑا ازان دے رہا ہے ازان ازل سے تیرے عشق کا جب کوئی پیش کرتا ہے تو رائے گانے جاتے یہ وفاداروں کا در ہے یہاں بے وفائی کا تصوری نہیں ہے وہ ہاتھ پکڑتے ہیں تو پھر چھوڑتے نہیں ہیں اس لئے ان سے محبت کا ربط قائم کیجئے اپنی اولادوں کو حضور کا پیار سکھائیے اپنے گھروں میں میلاد کیجئے لازم نہیں ہے کسی عالم دین کوئی بولاؤ آپ اپنے گھروں میں حضور پر درود پڑیے گا بچوں کو بٹھائیے گا اور حضور کی صیرت کا کوئی واقعہ ان کو سنائیے گا صحابہ اپنے بچوں کو بٹھا کر کے حضور کی صیرت بتایا کرتے تھے حضور کا نقشہ بتایا کرتے تھے حضور کے شمائل ذکر کیا کرتے تھے اور کوئی صحابی ملتا تو تابعین جمع ہو جائے کرتے تھے اور اسے پوچھتے تھے اچھا بتاؤ حضور کی صورت کی تھی یہی ملاد ہے نا ملاد میں حضور کے فضائل کا ذکر ہوتا ہے شمائل کا ذکر ہوتا خسائل کا میں فوت ہوں 110 اجری میں حضور کے وسال کے 100 سال بعد تک زندہ رہے اونچے ٹیلے پہ تڑ گئے اور لوگوں کہا لوگوں آؤ اس وقت روح زمین پہ میرے علاوہ کوئی نہیں جس نے حضور کو دیکھا بس انہی آنکھوں نے حضور کو دیکھا ہے کیا ناز ہے میرے ایک استاد ہوتے تھے سر محمد علی حاشر اللہ ان کی قبر پہ رحمت نازل کرے تو وہ بڑے بڑے مشاہیر اہل سخن سے ملے تھے تو وہ بات کرتے تھے میں مولانا زفر علی خان کا مساحب رہا ہوں میں نے اقبال کو دیکھا ہے داگ دیلوی نے اپنے شاگردوں سے کہا آنے والی صدیاں تم پہ نازل کریں گی اے لوگو تم نے داگ کو دیکھا تم نے داگ سے باتیں کی یار جس نے داگ دیلوی کو دیکھا ہے وہ تو نازل کریں جس نے اقبال کو دیکھا ہے وہ تو فخر کریں جو مشاہیر اہل سخن کے پاس بیٹھتا رہا ہے وہ تو فخر کریں اور نے حضور کو دیکھا آؤ مجھ سے حضور کی بانتے سنو لوگ جمع ہو گئے اور کہا صف لنا رسول اللہ تم نے حضور کو دیکھا تو بتاؤ حضور کیسے تھے تو حضرت عبو تفیل نے تین لفظوں میں حضور کا حلیہ بیان کیا یاد کرنا حضرت عبو تفیل نے کہا کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ سلام اب یاد ملیحا مقصد ایک تو چٹے رنگ تھے ایک تو حضور کا رنگ گورا تھا دوسری بات ملیحا حضور کا حسن نمکین تھا اور تیسرہ مقصد حضور متوازن تھے نہ قد لمبا نہ قد پست سواء صدر وال بطن سین اور پیٹ برابر لیسا بالتویل الممغغت ولا بالکسیر المتردد نہ پست کے عجیب دکھائی دیں نہ اتنے لمبے کے عجیب لگیں بلکہ درمیان آقاد لیکن حضور کا قد تو درمیان تھا لیکن جب لوگوں کے درمیان چلتے حضور کے کندے لوگوں کے سروں سے اوچھے دکھائی دیتے موک چند بدر شاہ شانی مت چمک دی لات کالی ظلفت اک مستانی کالی ظلفت اک مستانی مخمو رکھی ہن مد بھری میں آپ کو مدینہ کے گلی میں لے جانا چاہتا تھا کہ حضور علیہ السلام کی جب آمد ہوئی تو اہل مدینہ نے کس طرح جلوس نکالا وہ عقیدتوں کے کیا رنگ تھے لیکن وقت سے مٹ گیا لیکن اتنا سن لو کہ جب حضور تشریف لائے تو جنوبی سمد سے حضور دکھائی دی تو سیاہ پہاڑ ہیں تو ان سے جب حضور کا چمکتا ہوا چہران دکھا نا تو بے ساختا انہوں نے کہا تلع البدر علینا وہ دیکھو چاند چڑھ گیا ہے تلع البدر علینا وہ دیکھو چاند چڑھ گیا یہ شاعری خود بخود ہوتی ہے خود بخود ترتی ایک ہوتی آورد ایک ہوتی آمد یہ آمد ہے تلع البدر وہ دیکھو چاند چڑھ گیا من سنیات الویدائی واجب شکر علینا مورخ اسلام افی جالندری نقشہ کہلتے ہیں جنوبی سمت سے اٹھا ایک نوری غبار آخر جنوبی سمت سے اٹھا ایک نوری غبار آخر سواد شہر میں داخل ہوا ناکہ مادا للہ ہدائی کی دعائیں تھی نبوت کی سواری جس طرف سے ہو ہو کے جاتی تھی درود و نات کے نغمات کی آواز آتی تھی کہیں معصوم ننی بچیاں تھی دف بجاتی تھی رسول پاک کی جانب اشارے کر کے گاتی تھی اور کہتی کیا تھی ہم ہیں بچیاں نجار کے آلی گھرانے کی خوشی ہے آمینہ کے لال کے تشریف لال خوشی ہے آمینہ کے لال کے عجیب رنگ بکھرے ہوئے تھے حضور نے جب بچیوں کو دیکھا تو فرمای تم مجھ سے محبت کرتی ہو انہوں نے کہا ہم دلو جہاں سے آپ سے پیار کرتی تو حضور نے اللہ میں بھی تم سے پیار کرتا میں بھی تم سے پیار کرتا ہوں لوگ گھروں کو سجائے بیٹھیں حضور آ جاؤ نا ہمارے پاس اصلے بھی ہیں کسی نے حملہ کیا توڑ کے رکھ دیں گے ہمارے بڑے بڑے گھر ہیں مہمان آئے سنبھال لیں گے رک جاؤ نا ہمارے گھر اب اتنے چاہنے والے ہوں تو کس کو پذیر آئی دیں حضور اونٹنی کی مہار گردن پر ڈالتے اس کی راہیں چھوڑ دو یہ اللہ کے حکم کی پابند ہے کہتے لوگوں نے اونٹنی کو چارہ دکھانا شروع کر دیا کہ چلو اونٹنی بیٹھ جائے اللہ اکبر پانی ہڑا نو لوڑ کی راہیں چھوڑ دو میری اونٹنی اللہ کے حکم کی پابند ہے یہ سبز چاروں کے لالچ میں آنے والی نہیں چھوڑو اس کا راستہ اللہ اکبر جب بنو نجار کے محلے سے حضور گزرے یہی بچیوں نے تالی البدر علینا پڑا تھا اور یہی محلہ حضور کے ننیال کا محلہ الحجرہ مسلم شریف باقی کتبہ حدیث میں بھی ہے لیکن امام صالح نے بہت ساری حدیث جمع کی ہیں اور انہوں نے یہاں جو منظر بیان کیا ہے انہوں نے جو لفظ کہے جب حضور آئے بنو نجار کے محلے سے گزرنے لگے تو لفظوں کی چاش نہیں دیکھئے انہوں کے ماموں کے گھر ہیں یہ تو آپ کے ننیال کا محلہ ہے لیکن حضور نے فرمایا کہ بس میری راہیں چھوڑ دو پھر اونٹنی جا کے کہاں بیٹھی نیوے آدھا پرونہ ہے میرا نبی کوٹھیں آتے چڑھے ویخ دے رہے گے سہل اور سہل دو یتیم بچے تھے اور ان کی خالی جگہ پڑی تھی جا کے اونٹنی وہاں بیٹھ گئی اٹھایا گیا پھر بیٹھ گئی قریب ترین مکان حضرت ابو یوب انساری کا تھا دھوڑے آئے سامان اتارنے لگے کہا حضور اونٹنی کو اب نہ اٹھاؤ اب تو میرے بخت جاگ پڑے پھر اے حضور حضور شاہ مصدفہ امروز شاہ شاہ میں ماں شدست مارا جبریل با ملائک دربان شدست مارا وہ کہتے ہیں آج شاہوں کا شاہ میرے گھر کا پرونہ بن جائے یہ ابو یوب انساری کے جذبات ہے آج شاہوں کا شاہ آج خسرو حسینہ ماہ ناز نینہ آج امام الانبیاء میرے گھر کا پرونہ بنائے کہاں میں کہاں نہیں کہتے گل بعد سبا تیری مہربانی کبھی اونٹنی کے پہنچ چوم رہے ہیں تیرے بخت کے میرے گھر تک لے آئی تو کہا امروز شاہ شاہ مہمان شدست مارا آج شاہوں کا شاہ میرے گھر کا مہمان ہے پھر آگے کیا کہتے ہیں جبریل باملا ایک دربان شدست مارا لوگو جبریل کو دیکھو آج میرے گھر کا پیرا دیر آج میرے گھر کا چوکی دار بنا ہوا ہے کیونکہ میرے گھر میں حضور ٹھہرے ہوئے تو کیا حضور کی آمد کا جلوس تھا یار صحابہ نے جو حضور کے آمد کا جلوس نکالا ہم تو وہ رنگ پیش نہیں کر سکتے لیکن میں آپ کو کہوں گا درود پڑھتے ہوئے آج جلوس میں شامل ہوں حضور کے ذکر سے سرشار ہوگے جلوس میں شامل ہوں اور پورے نظم کے ساتھ اگر آپ کے جلوس میں کوئی کسی گاڑی گھس بھی آتی ہے اس کو پیار دینا اس کو راستہ دینا اور اس کو حضور کی رحمت کا احساس ہو کہ یہ رحمت کو ماننے والے لوگ ہیں اور حضور پہ درود پڑھتے رہنا عقیدتوں کے رنگ میں رہنا امید ہے کہ حضور نے بچیوں سے کہا جو حضور کے جلوس میں شامل حضور ہمیں فرمائے میرے ملاد کے جلوس میں آنے والوں میں بھی تم سے محبت کر اللہ آپ کو سلامت رکھے وآخر تابانان الحمدلللللللللللی